بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے تین پہلی سٹوری ملالا یوسف زائی صاحبہ کا جو ایک محتنازعہ بیان آیا ہے اس پہ ایک تفصیلی تفسرہ کرنا ہے دوسری سٹوری کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن یعنی پی آئی اے کو کتنا نقصان ہوا وزیر باتدبیر سابق وزیر باتدبیر ہوابازی جناب غلام سرور صاحب کے اس بیان سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جالی ڈگریوں والے بیان سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن یعنی پی آئی اے کو کتنا نقصان ہوا ہے کتنے عرب کا نقصان ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حکومت خود کہہ رہی ہے اور جناب تیسری سٹوری یہ افسوسناک سٹوری ہے پاکستان بنگلہ دیش سے بھی زیادہ غریب ہو گیا ہے کچھ آپ کے ساتھ یہ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرنے ہیں بات یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں شکریہ کپتان کہوں یا شکریہ کنٹرول ٹاور کہوں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے نا آجیں پہلے پہلے ملالا والے بیان پہ ملالا یوسف زائی صاحبہ نے ووگ مشہور زمانہ میکزین فیشن میکزین بریٹش کے فیشن میکزین ووگ کو انٹرویو دیا اور میں سمجھتا ہوں مازد کے ساتھ کچھ ویگ باتیں کر دیں یعنی ووگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ویگ باتیں ہو گئیں یعنی کچھ متنازع باتیں ہو گئیں اور بات انہوں نے کی کہ میں تو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ لوگ کیوں شادی کرتے ہیں کوئی ضروری ہے شادی کرنا اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو آپ پارٹنرشپ کر لیں بس ٹھیک ہے صرف پارٹنرشپ لکاہ کی کاغذ پر دستخط کرنا کو ضروری ہے یہ وہ متنازع بیان ہے جس نے آگ لگا دی جس بیان نے انتہائی ایک تنازع پیدا کر دیا میں نے سارا انٹرویو ان کا پڑا ہے اسی انٹرویو میں وہ اپنے کلچر کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں جو بٹا سر پر لینے کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں میں تو حیران اس بات پہ ہوں اور وہ ساتھ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ شادی اب انہوں نے کہا کہ جناب میں نے شادی نہیں کرنی یہ ان کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے کرنی ہے نہیں کرنی جب کرنی ہے کب کرنی ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے ان کے والدین کا ان کا اپنا ان کی فیملی کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا جگر بچے انہوں نے پیدا نہیں کرنی گو کہ ہو سکتا ہے اس پر بھی جو ہے نا بہت سارے جو ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے مختلف آ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے حسن ظن رکھتے ہوئے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ٹھیک ہے بھائی یار کسی کا لیکن یہ کہنا کہ کوئی ضروری ہوتا ہے شادی کرنا یہ کہنا کہ صرف پارٹنرشپ پہ کیوں نہیں کام چل سکتا یہ کہنا کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں بھائی حیرانی کی بات نہیں ہے میں مازد کے ساتھ کہوں گا ملالا جوسف زائی صاحبہ میں ان ان انسانوں میں ہوں میں ان پاکستانیوں میں ہوں کہ جسے فخر ہے کہ آپ کو نوبل پرائز ملا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کیونکہ ایک پاکستان کی بیٹی کو ملا ہمیں فخر ہونا چاہیے بہت سارا ایڈیوکیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں جو کچھ بھی وہ فنڈ ریس کر رہی ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہی ہیں وہ بھی ایک اچھی بات ہے ٹھیک لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب آپ آپ کسی سٹیج پہ جا کے کس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں وہاں آپ کی ایک پہچان ہے آج بھی چالیس چالیس آپ کو تیتنارسہ نہیں ہوا چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے بھی جو وہاں پہ مقیم ہیں بریٹش میں یا یو ایس اے میں وہ پاکستانی جب وہاں کی پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ یہ فخر کرتے ہیں اور یہ پیچھے بھی ان کے خاندان والے بھی ان کا ملک بھی ان کے مٹی بھی یہ فخر کرتی ہے کہ پاکستانی نیاد فلام خاتون یا فلام مرد وہ وہاں پارلیمنٹ کی رکن بن گئی ہیں یا بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جو پہچان ہوتی ہے نا مٹی کی جو پہچان ہوتی ہے اپنے کلچر کی اپنی ثقافت کی اپنے مذہب کی اپنے رواج کی اپنے روایات کی ٹھیک وہ پہچان بڑی عظیم ہوتی ہے وہ پہچان اس طریقے سے اچھا پھر اگر بل فرض آپ کے اپنے ہاں آپ کا اپنا کوئی کانسپٹ ہوتا ہے آپ اس کانسپٹ کو اپنے تائیں رکھیں نا اس پہ اس طریقے سے آپ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پراپر پروپیگنڈا اور ایجنڈا کے طاحت کیا گیا نا یہ تو وہی بات ہے کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں مباجنہ طور پہ مغربی امریکی ایجنڈا ہے نا یہ تو وہ ایجنڈا یا پروپیگنڈا ہے اس کے طاحت ہو گیا نا یہ کہنا کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ شادی کیوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پہلے آپ والدین سے پوچھیں انہوں نے شادی کیوں کی اسی انٹرویو میں گو کہا کہ انہوں نے love come arranged marriage کی تو پہلے تو ان سے پوچھیں نا میں انہوں نے کیوں کی آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو والدین پہلے سمجھائیں گے کہ ہم نے شادی کیوں کی پھر سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ کے دادا اور دادی نے کیوں کی تھی پھر سمجھائیں گے جس کو پورا یورپ اور امریکہ مس کر رہا ہے ہم اس فیملی سٹرکچر پر فخر کرتے ہیں ہم دادی پر نانی پر خالہ پر پھپو پر امی پر ابو پر اس طریقے سے دنیا تو یوں منا لیتی ہے مدرز ڈے پیرنٹس ڈے فادر ڈے ہمارا ہر روز یہی ڈے ہوتا ہے یہاں پر یہ پھر پتا چلے کہ جو فیملی سٹرکچر ہے جب آپ یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو ڑھن کرتے ہیں سردیوں میں چولے پر بیٹھتے ہیں گرم چولے پر گرمیوں میں اس طریقے سے چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ جو ہی نا دہات ہو چاہے کسی طریقے سے وہ جو فیملی بانڈیج ہے نا وہ جو فیملی کا ایک سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کو مغرب میں لوگ مس کرتے ہیں یورپ میں لوگ اس سٹرکچر کو مس کرتے ہیں اس اپنائیت کو مس کرتے ہیں یہ شادی ایک شادی کوئی اس طریقے کا صرف بندھن کا نام نہیں ہے یہ جو میریج ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے آپ کم از کم بہت پڑھتی ہیں لیکن میں آپ کو بڑے بھائی کے طور پہ یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا سوشیالوجی بھی پڑھ لیں آپ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کے خدا نہ خواستہ آپ اسلام کی دشمنی میں اپنی روایات کی دشمنی میں لیکن دیفینٹلی کسی نے کسی نے ڈی ٹریک تو کرنے کی کوشش کی ہے نا کسی نے کسی نے کسی کا ماؤت پیس تو بنی ہے نا آپ کسی نے آپ کے زبان میں آپ کے موں میں اس طرح کی الفاظ تو ڈالے ہیں نا دیفینٹلی اچھا مفتی پوپلزائی صاحب نے پھر کیا کہ میں آتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا تھے مفتی پوپلزائی صاحب نے جناب ٹویٹر پر پوچھا ان کے والد صاحب کو ٹیک کر کے ٹھیک ہے کہ ان کے والد صاحب کو ٹیک کیا ملالہ صاحبہ کے والد صاحب کو تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہم سن رہے ہیں اس طرح سے موتنازعہ بیان اور یہ کیا صورتحال ہے اور ہم تو تشویش کا شکار ہو گئے ہیں اس کو ذرا واضح کیجئے اس کو ذرا واضح کیجئے تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں جناب یہ غلط ہوا ہے یہ سیاک و سباک سے ہٹ کے ہوا ہے یہ اس طرح کی بات نہیں ہے تو وہ پہلے کم از کم سمجھاتے کہ بیٹا اس طرح کا جب آپ کوئی ایسا گو کہ ان کی اپنی بھگ میں بھی کچھ متنازعہ چیزیں تھیں لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا خیال اپنی روایات کا خیال رکھنا چاہیے اپنے مذہب کا خیال رکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پاکستان کی روایات میں کسی کی خوش آمد نہیں کر رہا لیکن یہ بالکل مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ چاہے وہ روایات ہوں پاکستان کی معاشرتی روایات ہوں یا چاہے وہ مذہبی رسوم و روایات ہوں اس میں جو پختون قوم ہے وہ اس پہ بہت بڑھ چڑھ کے عمل کرتی ہے اس پہ وہ دو قدم آگے ہوتی ہے تو آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے کم از کم اس کا آپ نے لاج رکھنی تھی اس کا پاس رکھنا تھا اس طریقے سے باقی تو چلیں اب وہ ان کے والے صاحب نے کہا سیاک و سباک سے ہٹ کے میں کہوں کہ اگر سیاک و سباک سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے تو یہ لوگوں نے پیش نہیں کیا پھر پھر آپ کو اس میکزین کو سوک کرنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے کہ ملالہ صاحبہ نے میری بیٹی نے تو ملالہ یوسف زائی نے تو اس طریقے سے بات نہیں کی تھی آپ نے اس بات کو کیوں بگاڑا ہے میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں وہ فرماتی ہیں کہ تو اب یہ کیا ہے یہ کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے سمجھنے میں یہ عام سی سمپل سے انگلش ہے وہ کہتے ہیں میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ وہ یہی کہنے کے کوئی بوائی فرینڈ ہوتا ہے تو اب ہونے دیں وہ اس کے لئے شادی کے پیپر سائن کرنا کوئی ضروری ہے کیا صرف پارٹنرشپ صرف پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی یعنی آپ پارٹنرشپ کہہ رہی ہیں ویداؤٹ نکاح ٹھیک ہو گیا نا وائی کانٹ ایڈ شوڈ بی آپ پارٹنرشپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویداؤٹ نکاح کے بغیر کیوں نہیں رہا جا سکتا یہ کس طرح کی آپ نے بات کی اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاک و سباق سے ہٹ کے ہے اگر یہ سیاک و سباق سے ہٹ کے ہے تو پھر آپ کو چاہیے آپ وگ میکزین کو سو کریں ان کو آپ نوٹس بھیجوائیں کہ آپ نے یہ کیسی بات چھاب دی ہے میری بیٹی نے تو اس طرح کی بات نہیں کی تو پھر آپ خود بتائیں پھر اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے تو یہ خدارہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل دیکھ رہی ہوتی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے اس سے نفرتیں پرمان چڑھتی ہیں اس سے آپ کا اپنا میار آر لیڈی بھی بہت سارے لوگوں کو تحفظات بہت سارے لوگوں کو شدید جو ہے نا تشویش بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے اعتراضات ہیں لیکن ہوتے ہیں اعتراضات تو ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن انسان کو خود پھر احتیاط کرنی چاہیے اس چیز کے بجائے اس کے کہ بعد میں پچتانا پڑے بعد میں آپ کو غضاحتیں دینی پڑیں یہ کس طرح کا آپ نے بیان دیا ہے یہ کوئی کیا یہ تو جو میں سمجھتا ہوں جو میرے ویورز ہیں جو یورپ میں ہیں مغرب میں امریکہ میں ہیں باقی باہر کے ملکوں میں باقیوں میں ہیں آپ کے اس بیان سے کوئی ایک بندہ بھی اتفاق نہیں کرے گا یہ کس طرح کیا آپ نے بیان دیا ہے اس طرح اس طرح سے آپ کے اس بیان سے تو کرسچینٹی بھی اتفاق نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں جو آپ ان کے اب میں پڑھے میں نے پڑھا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ ہر کسی نے دیکھا کہ بل گیٹس اور میلینڈا گیٹس کی یہ جو الیڈگی ہوئی ہے اس الیڈگی کا پیوٹ الپوائنٹ کیا تھا جو ہم نے پڑھا جو ہم نے مغربی میڈیا میں پڑھا امریکن میڈیا میں پڑھا سب ہر جگہ پہ پڑھا کہ وہ بل گیٹس کا جو ہے نا اس طرح کے سکینڈل نکل آئے تھے اور میلینڈا نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہاں تو یہودیت میں بھی یہ صورتحال ہے آپ کی کہاں کون سی ہتیں پھلانگ رہی ہیں تو میں انتہائی جو ہے نا ماظت کے ساتھ آ جائے جناب دوسری سٹوری پر سینٹ میں عرفان صدیقی صاحب ہیں پی ایم ایل این کے سینٹر عرفان صدیقی صاحب کو کون نہیں جانتا اگر کسی نے نہیں بھی جانا ہوگا تو یاد ہے نا ان پر قرائے نامے کا ایک پیپ اپنا پرچہ کر کے تو پی ٹی آئی استاد صاحب ہیں پروفیسر صاحب ہیں شریف النفس انسان ہیں باعلم اور انسان ہیں اہل علم ہیں وہ بہت اچھا کالم بھی لکھتے ہیں بہت اچھی نواز شریف صاحب کی میاں صاحب کی تقاریر بھی لکھتے تھے تو بہت سارے ان کا باقی بھی بہت پڑھ لکھے بندے ہیں اور پروفیسر ہیں شریف النفس ہیں ان کو جناب ایک قرائے نامے کے اس میں حالانکہ وہ قرائے نامہ وہ مکان بھی ان کے بیٹے کے نام پہ تھا آپ کو یاد ہے سال دو سال ڈیٹھ سال پہلے ان کو جناب وہ پی ٹی آئی نے خیر سے پکڑ کے پھر جب لانتان ہوئی تو پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا معاملہ وہی عرفان صدیقی صاحب اب وہ سینیٹر ہیں جو جناب وہ انہوں نے ایک کوشن کیا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو اپنا پی آئی اے کے پائلٹس کی جالے ڈگریوں کے سلسلے میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پابندیاں لگ گئی تھی امریکہ میں یورپ میں پوری دنیا میں تقریبا لگی پابندیاں پوری دنیا میں ٹھیک ہے نا فرانس میں ہر جگہ پر ٹھیک ہے ناروے میں جرمنی میں ہر جگہ پر لگی تو اس سے نقصان کتنا ہوا وزارتِ ہوابازی خود حکومت نے جواب دیا ہے سینیٹ میں کہ جناب اس سے نقصان سات ارب نوے کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے پی آئی اے کو یعنی تقریبا آٹھ حرب کا کہہ لیں تو آٹھ حرب کا نقصان اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان ابھی جاری ہے ابھی جو لیٹس یہ کچھ عرصہ پہلے کا انہوں نے بتایا ہے ابھی جو لیٹس فگر ہیں یہ عرصہ اب میں حیران ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں بس آپ نے یہ بتانا ہے اس کے بعد میں اگلی سٹوری پہ جاؤں گا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے میں شکریہ کپتان کہوں یا میں شکریہ کنٹرول ٹاور کہوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آ جائیں جناب بنگلہ دیش ورسز پاکستان یا پاکستان ورسز بنگلہ دیش ٹھیک یعنی وہ بنگلہ دیش یہ انیس سو اکھتر میں انفارچنیٹلی پاکستان سے الگ ہوا اس کے الگ ہونے کا بھی ایک الگ سی کربناک داستان ہے خیر اس پہ نہیں جاتے لیکن آج اس بنگلہ دیش کی ذرا سنیے گا میں کیا کہوں گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سنتا جا سر دھنتا جا نہ نہ سنتا جا شرماتا جا شرم سے سر جھگ گیا ہے ٹھیک فیقس آمدنی بنگلہ دیش کی یعنی پر کیپٹا انکم تین لاکھ چوالی سزار اور ہماری پاکستان کی دو لاکھ اٹھتی سزار آجے بڑھیں جناب آج سارے فیکسن فگر ہیں آج کوئی اس طرح کا تفسرہ ہے ہی نہیں انیس سو اکتر میں پاکستان بنگلہ دیش سے کوئی ستر فیصد امیر تھا آج بنگلہ دیش ہم سے پینتالیس فیصد امیر ہے اس کا مطلب ہے اس نے وہ ستر فیصد کا بھی سفر تیہ کیا اور پینتالیس فیصد پھر اوپر چلا گیا یعنی وہ ہم سے ستر فیصد نیچے تھا ہم وہیں کھڑے رہے ستر سیڑھیاں وہ اوپر چڑھ کے آیا اور ہم سے پینتالیس سیڑھیاں اوپر اور چڑھ گیا آپ اندازہ تو کر لیں اچھا گزشتہ دس برس میں آپ یہ در دیکھ لیں نا بنگلہ دیشی برامداد آٹھ اشاریہ چھ فیصد کے ساتھ اضافہ ہوا جبکہ دنیا کی برامداد میں پوائنٹ فور پرسنٹ سے اضافہ ہوا اب آپ اندازہ کر لیں اب یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور جو سمجھے ہمارے لئے افسوسناک بھی ہے کارس ٹو جی ڈی پی کا جو تناسب ہے جی ڈی پی کا تناسب ہے بنگلہ دیش تیس سے چالیس فیصد تک اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے یعنی اس کا جو ٹوٹل کارس ہے نا وہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کا تیس سے چالیس فیصد ہے ٹھیک اور میں کوش نوجوانوں سمجھاتا ہوں اور ہمارا جو ٹوٹل کارس ہے یہ ہماری جی ڈی پی کا نوے فیصد ہے جی ڈی پی کیا ہے گراس ڈومیسٹک پرادکٹ جو آپ کا سب کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر میرا کل کمائی سو روپے ہے نا تو پاکستان نے کرز لیا ہوا ہے نوے روپے اب میری کل کمائی جو ہوتی ہے نا پوری ساری انکم وہ میری سو روپے ہے تو میں نے کرز لیا ہوا ہے نوے روپے بنگلہ دیش کی سو روپے اگر ہے تو اس نے اپنا کارز تیس سے چالیس فیصد تک تیس سے چالیس روپے تک محدود رکھا ہے اب جو جوان ہیں جو طالب علم ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھا جی جی ڈی پی میں گزشتہ برس آپ دیکھ لیجئے ان کا نو فیصد اضافہ ہوا نو فیصد جی ڈی پی میں گزشتہ برس ٹھیک ہے نا اب ماہرین معیشت یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہو سکتا ہے دو ہزار تیس تک یہ امکان ہے پاکستان کو بنگلہ دیش سے امداد حاصل کرنی پڑے یعنی جو سمجھ پاکستان کو بنگلہ دیش کے سامنے کشکول پھیلانا پڑے ٹھیک ہے یہ یہ بنگلہ دیش یہاں تک کہ دو ہزار چھبیس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک میں ترقی پذیر ممالک کے پرائیڈٹس کو جو ریایت ملتی ہے نا فری ٹیریف کی ٹیریف کی ریایت ملتی ہے یعنی اس پر ٹیکس فری اس کی مصنوعات جاتی ہیں یورپ کی منڈیوں میں امریکہ کی منڈیوں میں وغیرہ کچھ ترقی پذیر ممالک کی تو دو ہزار چھبیس میں وہ ختم ہو جائے گا گو کہ ایک طرح سے بنگلہ دیش کا امتحان ہوگا لیکن اس کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو دنیا ترقی یافتہ ممالک میں تصور کر لے گی یہ یہ حالات ہوتی ہیں جناب یہ اب تھوڑا سا رکھیے گا تھوڑا سا آپ نے رکنا ہے ٹھیک ہے اب میں حیران ہوں کہ انفلیشن یہ ہمارے فگر نہیں ہیں یہ سٹیٹ بینک کے فگر ہیں یا گورمنٹ کے فگر ہیں ٹھیک ہے نا بیرو آف سٹیٹس جسٹک کے فگر ہیں پرسنٹ اضافہ ہوا فلا میں اتنا پرسنٹ اضافہ ہوا یہ ادارہ شماریات یہ حکومت کا ادارہ ہے یہ اب حکومت پی ٹی آئی کی ہے وہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز میں اتنے پرسنٹ اضافہ ہو گیا اس میں اتنے پرسنٹ اضافہ ہو گیا مرگی اتنے پرسنٹ مہنگی ہو گئی ساری چیزوں کی مہنگائی ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ حکومت کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے اب میں کیسے مان جاؤں کہ وزریادم صاحب کہتے ہیں معیشتر ٹھیک ہو رہی ہے اور ہر ہفتے ادارہ شماریات کی ریپورٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے آپ انفلیشن کا ذرہ ریٹ دیکھ لیں انفلیشن کا انفلیشن رکھیں مہنگائی انڈیا میں ہے چار اشاریات دو زیرو پرسنٹ فور پوائنٹ ٹو زیرو پرسنٹ فیصد افغانستان میں ہے فور پوائنٹ فور زیرو پرسنٹ بغلہ دیش میں ہے فائیو پوائنٹ فائیو سکس پرسنٹ اور پاکستان میں ہے دس اشاریہ نو زیرو پرسنٹ اب ایشیا میں پاکستان انفلیشن میں ٹاپ پہ کھڑا ہے آپ نکالنے ذرا پوری دنیا میں بھی ٹاپ پہ ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا ہماری انفلیشن پچھلی جنوری فروری میں یوں سمجھ لیں کہ تیرہ چودہ پرسنٹ کو کراس کر گئی تھی اب یہ حالات ہیں اور میرے کچھ دوست میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بہت ہی محترم ہے جو اوورسیز میں بھی ہیں کہتا ہے نکفی صاحب دیکھیں نا جناب یہ پچھلوں نے یہ کر دیا وہ کہا بھائی تین سال ہو گئے ہیں اب یہ ڈراما نہیں چلے گا اب اس طریقے سے ڈراما میں وہی کہتا رہتا ہوں کہ کل کو اگر اساقڈار صاحب آئے انہوں نے آلو پیاز آٹا چینی پھر سے کنٹرول کر لیا روک لیا تو پھر آپ کیا کہیں گے پھر انہوں نے مسنو ای طریقہ اختیار کی ہے بھائی خدا کا نام مانے ان چیزوں سے یہ اس طریقے سے انسان میں کہتا ہوں مبینہ طور پر بے وکوف نہ بنے یہ بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے یہ بہت ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کا اب میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا پھر بھی آپ کہیں آپ آج میں نے تفسرہ اس وجہ سے نہیں کہا پھر اگین میں آخر پر ایک question کروں گا مجھے اتنا ضرور بتا دیجئے گا شکریہ کپتان کہوں یا شکریہ کنٹرول tower کہوں امید آپ کو ویڈیو پسند آج ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ